بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین اما بعد محترم حضرات اور خواتین اسلام کوویڈ نائنٹین کے سلسلے میں آج ایک اہم مسئلے کو آپ کے سامنے واضح کرنا ہے اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ملک کے اندر اس بیماری کے زیر اثر وفات پانے والوں کی بھی تعداد اب عام ہونے لگی ابتداء میں مرض اور مرض سے بچنے سے متعلق یا اس سے جڑے مسائل پر بات ہوتی تھی اب صورتحال یہ ہے کہ اب تو لوگ وفات بھی پانے لگے ہیں اور ان کی نماز جنازہ کا مسئلہ لوگوں کے سامنے درپیش ہے لوگ اس سلسلے میں یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو کرونا کا مریض وفات پا جاتا ہے اس کی نماز جنازہ کا حکم کیا ہے اس سوال کے پیچھے دو بنیادی وجوہات ہیں اور دو الگ الگ پسمنظر رکھنے والے لوگ دو الگ الگ ذہن کے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں جن لوگ کے ذہن میں یہ سوال اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ بعض اہل علم نے کرونا سے وفات پانے والے کی موت کو شہادت کی موت قرار دیا ہے تو پھر کیا شہید کی نماز جنازہ اس کی پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی اس پسمنظر میں بہت سارے لوگ نماز جنازہ سے متعلق سوال کر رہے ہیں اور دوسرا جو پسمنظر ہے وہ ہے مرض کی نزاکت یعنی یہ جو مرض ہے اس مرض کے بارے میں یہ بات عام ہے کہ یہ مریض کو چھونے سے لگ سکتی ہے جو بیمار ہے جو متاثر ہے اس کو چھونے سے یہ بیماری لگ سکتی ہے تو اب جس کی وفات اسی مرض میں ہو چکی ہے تو کیا اس مریض کو نہلانے یعنی غسل دینے اور اس کو کفنانے اور اس کو دفنانے کے مسائل میں ہمیں جو ہے شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کی لازمی طور پر پاوندی کرنی پڑے گی خطرہ مول لینا پڑے گا یا پھر یہ کہ نہیں مرض کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہم اس سے پرہیز کر سکتے ہیں یا ان سے دوری بنائے رکھ سکتے ہیں نماز جنازہ پڑھیں نہ پڑھیں یہ اصل میں مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے میں آپ کے سامنے انہی دو پسمنظر کو رکھ کر الگ الگ ہی بات کروں گا پہلے کورونا کے مریض کو جو شہید سمجھ کر یہ سوال کر رہے ہیں اس پسمنظر میں بات کرے گے اور دوسرے نمبر پہ مرض کے حوالے سے کہ اس مرض کی وجہ سے جو لوگ سوال کر رہے ہیں ان کے پہلو کو سامنے رکھ کر ہم بات کرتے ہیں جہاں تک اس کا مسئلہ ہے کہ کورونا کا مریض شہید ہے اور شہید کی نماز جنازہ ہے کے نہیں ہے تو میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ کوویڈ نائنٹین کی یہ جو سیریز چلی ہے اس کا جو دوسرا لیکچر تھا وہ دوسرا لیکچر ہی اس عنوان سے تھا کہ کورونا سے مرنے والے کو تیمم کرائیں گے کے نہیں ہے وہ دراصل اس میں مسئلے کی وضاحت اس ناہیے سے نہیں تھی کہ اس کو غسل کیسے دیں گے اس کو تیمم کیسے کرائیں گے اس کو تکفنائیں گے کیسے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی اس پر سمنظر میں بات نہیں تھی تو وہاں ہم نے تفصیل نہیں کی وہاں اصل مقصد ایک ویڈیو کلپ بہت زیادہ عام ہو رہا تھا اور لوگ اس کو لے کر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے تیمم کرانے کا طریقہ ہے کہ کفن کے اوپر پوری مٹی ڈالی جائے کفنانے کے دوران اس کے پورے جسم پر مٹی لگا دی جائے یہ تیمم ہے تو اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا تھا اور ہم نے وہاں یہ بات کہی ہے آپ چاہیں تو دوبارہ سن سکتے ہیں کہ اسلامی شریعت میں ایسا کرنے کی کوئی اصل نہیں ہے یہ طریقہ اس انداز میں تیمم کرانے کی کوئی اصل اسلامی شریعت میں نہیں ہے تو میں آپ کو اسی موضوع سے جوڑ کر یہ بات کہنا چاہوں گا اس درس میں ہم نے یہ مسئلہ آپ کے سامنے صاف کیا ہے کہ سب سے پہلے تو کرونا کا مریض شہید ہے کے نہیں ہے اس سلسلے میں اہل علم میں سے کئی ایک نے یہ بات کہی ہے یا تو المبطون شہید المبطون شہید پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے اس کے مفہوم میں کرونا کا مریض بھی داخل ہے یا بعض اہل علم نے یہ مفہوم اغز کیا ہے اسی حدیث سے جس میں نبی علیہ السلام نے پانچ قسم کے شہدہ کا تذکرہ فرمایا تو بعض اہل علم نے اس سے یہ مسئلہ مستمبت کر کے بتایا ہے کہ اگر کوئی وبا عام میں تکلیف سے مرتا ہے وبا عام میں شدید تکلیف سے مرتا ہے جیسے تعون وبا عام ہے اور شدید تکلیف سے مرتا ہے تو وہ بھی شہادت کے درجے پر فائز ہوگا اور کرونا کے مریض کے اندر وہ تمام اسباب پائے جاتے ہیں جو تعون کے بیمار کے اندر پائے جاتے ہیں دو الگ بیماریاں لیکن حالت یا پھر جو ہے تکلیف اسی قسم کی اس لیے اسے شہید شمار کیا تو جب اسے شہید شمار کیا گیا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی میں قبل اس کے کہ کرونا کی مریض کی بات کروں معرکے کے شہید کے سلسلے میں یہ مسئلہ آپ کے سامنے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اہل علم کے درمیان یہ مسئلہ مختلف فی رہا ہے کہ جو آدمی معرکے میں شہید ہوتا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی جمہور علماء کا متقدمین میں سے جمہور علماء بلکہ آپ کا یہ عیم اربا میں سے تقریباً سب کا کوئی ایک اکم از کم قول ضرور ہے کہ اس کی نماز جنازہ شہید کی نہیں پڑھی جائے گی جبکہ دیگر اہل علم میں سے بعض اہل علم اس کے قائل ہیں کہ سب وفات پانے والوں کی طرح ان کی بھی شہدہ کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور معاصر علماء میں سے شیخ علمانی رحمت اللہ علی نے اس قول کی تائید کی ہے یہ مسئلہ ہے شہید کے بارے میں جو معرکے کا شہید ہے لیکن معرکے کے شہید کے علاوہ بقیہ جو شہدہ ہیں ان کے سلسلے میں اہل علم کا یہ مسئلہ صاف ہے چاہے وہ شہید کی نماز جنازہ کے قائل ہو یا شہید کی نماز جنازہ کے قائل نہ ہو دونوں ہی قسم کے علماء اس موقف کے قائل ہیں کہ اس شہید معرکے کے شہید کے علاوہ بقیہ جو شہدہ ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اسی لئے امام نووی رحمت اللہ یالی نے ریاض السالحین کے اندر یہ باب یہ عنوان مقرر کیا ہے باب بیان جماعت من الشہداء فی ثواب الاخرہ ویغسلون ویصلہ علیہم بخلاف القتیل فی حرب الکفار باب شہدہ کی ایک جماعت کا بیان جو آخرت کے ثواب میں شہید کہلائیں گے لیکن ان کو غسل بھی دیا جائے گا اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی برخلاف کافروں سے جنگ کرتے ہوئے مارے جانے والے شہید ہو جانے والے شہید کے یعنی میدان جنگ میں مارکے میں شہید ہونے والے کے علاوہ جتنے بھی شہدہ جن کو حدیث میں شہید کہا گیا یا اہل علم نے شہید کے حکم میں شامل کیا ان کو غسل بھی دیا جائے گا ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی تو یہ مسئلہ امام نووی رحمت اللہ یالی نے صاف کر دیا ہے کہ ان کی نماز جو ہے پڑھی جائے گی اور نماز سے پہلے جہاں تک تیمم کا مسئلہ ہے جہاں تک غسل کا مسئلہ ہے کفن کا مسئلہ ہے تیمم کا مسئلہ ہے غسل کے سلسلے میں تو اسلامی شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اگر استطاعت ہو تو آپ غسل کروائیں ممکن ہو لیکن اگر غسل دینا ممکن نہ ہو جب غسل دینا ممکن نہ ہو بیماری کی شدت کی وجہ سے یا پھر کسی اور سبب سے جیسے بازہ علم نے ذکر کیا کہ ایک آدمی اجنبی مرد ہے انتقال کر گیا اور وہاں پر عورتیں ہی عورتیں ہیں کوئی مرد نہیں ہے اور جو عورتیں سب اس کے حق میں غیر محرم عورتیں تو ویسی صورت میں عورتوں کے لیے درست نہیں ہوگا کہ اس کو غسل دیں ہاتھ لگا کر پانی اس کو غسل دیں یہ ممکن نہیں ہوگا ایسے ہی کوئی غیر محرم عورت انتقال کر گئی ہے اور وہاں غسل دینے کے لیے کوئی عورت نہیں ہے سب کے سب غیر محرم مرد ہی ہیں تو مردوں کے لئے درست نہیں ہوگا کہ اس عورت کو غسل دیں یا ایسی بیماریوں میں انتقال کر جانے والے کہ جن کے بیماریوں کے بعد ان کو غسل دینا ممکن نہ ہو تو اسلامی شریعت نے یہ کہا جتنا ممکن ہے وہتنا غسل دو اگر غسل دینا ممکن نہیں ہے تو پھر تم لوگ کیا کرو تم ایک کام کرو کہ اس آدمی کو تیمم کروا دو اور یہ تیمم کی بات امام عبدالرزاق نے اپنے مصنف کے اندر متعدد اہل علم سے یہ آثار نقل کی ہیں جن میں حمد معمر ابراہیم نقعی وغیرہ ہیں ان کے آثار نقل کیے ہیں کہ تیمم اس کو کروا دیا جائے گا اور اہل علم نے تیمم کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ مییت کے دو ہاتھ مییت کے دو ہاتھ مٹی پہ لگائے جائیں گے اور اسی کے ہاتھوں کو آپس میں مل کر مییت کے چہرے پر پھیر دیا جائے گا یہ تیمم کا طریقہ ہے اگر کسی کے لئے ایسا ممکن ہو تو پھر تیمم کروایا جائے گا یہی معاملہ کفن کا بھی ہے کہ کفن کا کپڑا اگر اس کے کپڑے اتار کے بدل کے غسل دے کر آپ کفنا سکتے ہیں جو مسنون طریقہ ہے کفن کے کپڑوں کا آپ استعمال کریں اور اگر استطاعت نہ ہو تب پھر اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ استطاعت نہ ہونے کی صورت میں غسل چھوڑ سکتے ہیں آپ استطاعت نہ ہونے کی صورت میں تیمم بھی چھوڑ سکتے ہیں اس لیے کہ اب جیسے کرونا کے مریض کی سلسلے میں معاملہ یہ ہو کہ اس کا چھونا درست نہیں ہے تو تیمم کیسے کروا پائیں گے تو دونوں نہ ہو سکے تو پھر کفنانے کا مسئلہ بھی آپ الگ سے باقیدہ جو شرعی لحاظ سے کفن ہے وہ نہیں پہ کفنہ سکے تو پھر آپ عام کفن کے اندر اس کو لپیٹ کر یا کفن کا کپڑا آپ وہ نہیں استعمال کر سکتے کسی اور کپڑے میں لپیٹ کر کسی اور چادر میں لپیٹ کر یا جو کرونا کے مریضوں کو دیا جانے والا ایک کور ہے اسی میں لپیٹ کر اگر آپ دفنانا چاہیں دفنانا سکتے اس لیے کہ یہ استطاعت سے باہر کی چیز ہے یہ ہوئی بات جہاں تک تیمم کی ہے غسل کی ہے اور کفن کی ہے اس سے آگے بڑھ کر نماز جنازہ کا جہاں تک مسئلہ ہے جیسا کہ ہم نے کہا کہ ایک وجہ تو لوگ اس وجہ سے احتیاط کرتے ہیں کہ اس وجہ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ شہید مارکہ ہے نہیں ہے لیکن شہید اس کا نام دیا گیا ہے تو شہید مارکہ کی طرح کیا اس کو بھی غسل نہیں دیا جائے گا اس کو بھی نہیں نماز پڑھی جائے گی تو کہا جائے گا کہ نہیں اس کو غسل بھی دیا جائے گا اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اب سوال دوسرے نائیے سے یہ آتا ہے کہ اب اس کو غسل دینا یا پھر تیمم کروانا یا اس کو نماز جنازہ میں جنازے کو اٹھا کر لے جانا نماز میں جنازہ میں حاضری دینا یہ ساری صورت حال اب بیماری کی نزاکت کی وجہ سے ممکن نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں اس سلسلے میں یہ بات ہم اور آپ یاد رکھیں کہ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو اس بات کا حکم دیتی ہے کہ فتق اللہ مستطعتم جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اتنا تم اللہ تعالی سے ڈرو یعنی جتنا تم اس آدمی کے حق ادا کرنے کی فکر کر سکتے ہو اتنی کرو یعنی مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس ممکن ہو تو آپ باقاعدہ اس آدمی کی نماز جنازہ پورے احتمام سے پڑھیں لیکن اگر ممکن نہیں ہے ممکن کیوں نہیں ہے ایک طرف تو مرض کی وجہ سے خطرے کا اندیشہ ہے یا دوسری طرف لاکڈاؤن کی صورت حال کی وجہ سے مسئلہ ہے تو ایسی صورت میں اسلامی شریعت آپ کو حکم یہ دیتی ہے کہ آپ کو اس کے نماز جنازہ پڑھنی چاہیے لیکن یہ نماز جنازہ کتنی ہے اور کیسے پڑھنی چاہیے کتنے لوگوں کو پڑھنی چاہیے اس سلسلے میں اسلامی شریعت کی کچھ تفصیلی احکام ہیں جو ہم آپ کے سامنے اگلی ریکارڈنگ کے اندر ذکر کریں گے اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بات زیادہ لمبی نہ ہو اس کے بعد والا جو اگلی ہماری اپنی ریکارڈنگ ہوگی اس میں ہم نماز کے تعلق سے مزید مسئلہ ذکر کریں گے گویا اس میں جو ہم پیغام دینا چاہ رہے تھے مسئلہ یہ ہوا کہ ہم اور آپ جو آدمی کرونا کے مرض سے وفات پائے گا اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے پابند ہوں گے اسے کفنانے کے پابند ہوں گے اسے دفنانے کے پابند ہوں گے اسے غسل دینے کے پابند ہوں گے اسے جو ہے تیمم کروانے کے بھی پابند ہوں گے غسل کا مسئلہ استطاعت نہ ہو ختم ہو جائے گا تیمم کی کوشش کریں تیمم بھی ممکن نہ ہو آپ کی استطاعت سے باہر ہے آپ چھوڑ دیں کفنانا ہے آپ کی استطاعت میں ہے آپ کفنائیں دفنانا آپ کے اندر استطاعت میں ہے آپ دفنائیں یعنی آپ کا اختیار چلتا ہے تو آپ دفنائیں لیکن اگر کوئی جیس آپ کی اختیار سے باہر نکل جاتی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے پاس اس سلسلے میں جواب دے نہیں ہوں گے ہم اس مسئلے کی وضاحت کرنا چاہیں گے یہاں پر کہ دفنانے کا جہاں تک مسئلہ ہے بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کرونا کے مریض کو جلا دینے کا حکم ہے ڈبلو ایچو یعنی بین الاقوامی طبی ادارہ جو ہے طبی نگرانی کا جو ادارہ ہے ان کی طرف سے یہ وضاحت آئی ہے کہ اس کا جلانا ضروری نہیں ہے بلکہ ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے اسے دفنا بھی سکتا ہے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جلانا ضروری ہے یہ مسئلہ صحیح نہیں تو آپ دفنا سکتے ہیں استطاعت ہے آپ کے کنٹرول میں ہے معاملہ آپ دفنا ہیے لیکن آپ کے اختیار سے کوئی چیز باہر نکل جاتی ہے آپ اس کے مکلف نہیں ہوں گے لیکن جہاں تک نماز کا مسئلہ ہے نماز چاہے آپ اسے شہید کے پس منظر میں دیکھیں یا آپ اسے نماز کے معاملے میں مرض کے خطرناکی کے تناظر میں دیکھیں دونوں ہی صورتوں میں ایسے مریض کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے اور نماز جنازہ پڑھنے کے سلسلے میں کن باتوں کا کن تعلیمات کا خیال رکھنا چاہیے جیسے ہم نے کہا کہ اگلے آرڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے واضح کریں گے تو آج کی اس آرڈیو میں ہم اتنی باتوں پر بس کرتے ہیں اگلے آرڈیو میں انشاءاللہ اس نماز سے متعلق کچھ مسائل آپ کے سامنے ذکر کریں گے واللہ تعالیٰ اعلم وسبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرك واتوبو الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ